موسیقی 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 جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس کو اٹھا کر لے کے جا رہا ہے اس کو جیسی بھی سے ہٹوایا جا رہا ہے تو اس پر آپ جو ہے کوئی ٹپڑی کرنے سے کیوں بچتے ہیں یہ دوسرا سوال ہے تیسرا سوال بھارتی جنتہ پارٹی کا مسلم آرکھنڈ کے اوپر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ ہمیشہ سے ایک رکھ رہا ہے کہ دھرم کے آدھار پر آرکھنڈ نہیں ہونا چاہیے سمبیدانک جو اسطحیتی ہے اس دیش کی وہ بھی یہی ہے کہ دھرم کے آدھار پر آرکھنڈ جو ہے وہ نہیں ملنا چاہیے یہ سوشل بیکپورٹنس جو ہے یہ اس کا آدھار ہے تو ظاہر ہے کہ جو آرکھنڈ کی جو پرنالی ہے اس میں جو او بی سی کا حصہ ہے اس میں مسلم بھی آتے ہیں اور کرشن بھی آتے ہیں اور دوسرے دھرم کے لوگ بھی آتے ہیں اور اس میں جو ہے ایک الگ سے دھرم کے نام پر کوئی آرکھنڈ کا پراؤدھان نہیں ہے بار بار یہ کیا گیا اور بار بار آدالتوں نے اس کو خارج کر دیا ہے شکشہ میں بھی جو مہراشت گورنمنٹ کی طرف سے ابھی یہ بات ہو رہی ہے کوئی منتری کانگریس کے اور جو مہاگاڑی سرکار کے منتری ہیں کانگریس کے کوٹے کے وہ اس کے اوپر اگر سوال اٹھا رہے ہیں کہ مسلم آرکھنڈ پانچ پرتیشت شکشہ کے شکشنڈ سنستانوں میں مسلم آرکھنڈ دینے کی بات ہے تو اس کو لے کر بھی یہ جو سنبیدھانی کی ستیتی یہ ہے کہ وہ دھرم کے آدھار پر کسی بھی طرح کے آرکھنڈ کا کوئی پرادھان نہیں ہے اور یہ اس کو گر جانا لگ بگتا ہے کیونکہ پہلے بھی کئی راج سرکاروں نے اس طرح کے اوپائے کیے تھے جس کو عدالتوں نے خارج کر دیا آباد میں تو یہ پوری طرح سے ایک سیاسی شبد بازی ہے شادی دعاو پینچ ہے جس کو کھیل کر مسلمانوں کو ایک کانگریس جو ہے بار بار چناؤ سے پہلے اور سیکلر سو کال تتاکتی سیکلر پارٹیاں ہیں وہ مسلمانوں کو کہ ووٹ کو لینے کے لیے چناؤ سے پہلے اس طرح کے دعاو پھینکتی ہیں اور چناؤ کے بعد اس طرح کے سوشیں پھینک کر وہ کرتی ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ادھا اٹھاگری کی استدی ایسی تھی یہ حالانکہ انہوں نے کہا جب مہا گاڑی کی سرکار بن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ شیو سینا کبھی بھی مسلمانوں کو آرکھنڈ دینے کے لیے شکشہ میں خاص طور پر انہوں نے کہا تھا کہ شکشہ پہ آرکھنڈ دینے کے لیے شیو سینا کبھی بھی اس کے خلاف نہیں تھی لیکن یہ حقیقت ہے کہ خود ادھا اٹھاگری جب منموہن سنگھ سرکار کے وقت میں یہ میرے خاصے دو ہزار نو کا واقعہ ہے کہ جب رنگناس مشرا کمیشن کی ریپورٹ کو لاغو کرنے کی بات چل رہی تھی اس پر ڈیبیٹ چل رہا تھا تو خود ادھا اٹھاگری جا کر منموہن سنگھ کے سامنے یہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس اس پرستاؤ کو اگر پارت کرتے ہیں تو شیو سینا جو ہے دیش بیابی آندولنگ کرے گی پورے دیش میں اس کے خلاف وہ آواز اٹھائے گی اور اس کے لیے لوگوں کو آندولیت کرے گی تو ظاہر ہے کہ کانگریس بھی اس کو لاغو کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں تھی کیونکہ بہت دنوں تک وہ رنگناس مشرا کمیشن کی ریپورٹ کی اوپر بیٹھی رہی پریس میں جب وہ چیز لیک ہو گئی تب بجبوراً اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرنا پڑا اور اس پر کام کرنے کا دکھاوا جو ہے وہ یو پی اے ٹو کے سمیے میں یہ ہونے لگا کہ ہاں ہم کام کر رہے ہیں کچھ اس کے اوپر اور وہ کام کا دکھاوا جو ہے شروع ہو گیا لیکن ادھاو ٹھاکرے کا اور شیو سینا کا جو رخ تھا مسلم آرکشن کے اوپر یہ ہی تھا کہ دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں ہونا چاہیے اور وہ کسی بھی ٹیمت پر اگر اس طرح کا کوئی سمبیدانی پھیر بدل کر کے بھی اگر اس میں آرکشن دینے کی کوشش کی گئی تو اس کو وہ ٹو تھن نیل اس کا بیروت کریں گے اور وہی شیو سینا جو ہے یہ کہتی ہے وہی ادھاو ٹھاکرے یہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی ہماری پارٹی کبھی بھی مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کے شکشہ میں خاص طور پر کبھی بھی خلاف نہیں تھی اس لیے پانچ پرسنٹ ریزرویشن جو ہے ہم دے دیں گے تو یہ سرکار بنانے سے پہلے گستی تھی لیکن ظاہر ہے کہ سرکار جب بن گئی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں تبدیل ہو گئیں راج کی سیاست میں بہت ساری چیزیں جو ہیں بدل گئیں ادھاو ٹھاکرے کے سامنے منسے کے جو راج ٹھاکرے ہیں وہ آگریسیب ہو گئے انہوں نے ہندوتوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا شروع کیا ہندوتوں کے خاص طور پر ساورکر کو لے کر انہوں نے اپنی ریلیاں شروع کر دیں تو اس کو دیکھتے ہوئے شیو سینا کے ادھاو ٹھاکرے کی بھی کان کڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنا روخ بدلنا شروع کیا اور یہ جب مسلم آرکھن کی بات ہوئی تو انہوں نے نا نہیں کہا اور نہیں ہاں کہا یہ ایک طرح سے اسحج محسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی پارٹی نے اس پر بیچار نہیں کیا ہے ہمارے سامنے اس پر بیچار نہیں آیا ہماری سرکار نے اس پر بیچار نہیں کیا ہے تو یہ ان کا ابھی تک کا روخ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ادھاو ٹھاکرے جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر یہ کانگریس کے دباؤں میں نہیں آنے والے ہیں اس پر ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ کیسے شرط پوار اور جو نواب ملک یا کانگریس کے جو بیدھائک ہیں ان کی باتوں کو شیو سینا نے کس طرح سے نظر انداز کیا کس طرح سے خارج کیا یہ پورے میڈیا کے سامنے ہیں اور سب کے سامنے ہیں تو یہ ابھی تک کی ستی میں یہ ہے کہ ادھاو ٹھاکرے کو بھارتی جنتہ پارٹی کے حملے کا سامنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ان کو جو ہے کسی بھی طرح سے یہ جو ایک فری ہینڈ ایک کھلا ہینڈ جو ہے وہ نہیں دے گی خاص طور پر جو مین ایجنڈا ہے مکھ ایجنڈا ہے شیو سینا جس بنیاد کی اوپر کھڑی ہے شیوہ جی کی لگیسی کے اوپر کھڑی ہے یا ہندوتو کی لگیسی کے اوپر کھڑی ہے یا مراتھی مانوس کے لگیسی کے اوپر کھڑی ہے اس لگیسی سے زرہ بھی اگر ادھر ادھر ہوتے ہیں خیال جنتہ پارٹی ان کو گھرنے کا ان کو اس میں خسانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑے گی بھارتی جنتہ پارٹی کے رادار میں راج تھاگرے تو ہے ہی ہیں لیکن ساتھ میں ادھر اوپر تھاگرے بھی ہیں اور یہ جو تین ایجنڈے ہیں جو ادھر اوپر تھاگرے کو مصیبت میں خسائے ہوئے ہیں اسہج کیے ہوئے ہیں بھارتی ایجنٹہ پارٹی ان کو ہر موقع پر ہر جگہ ان کو گھرنے کی ہمیشہ کوشش کرے گی ابھی جو اس وجہ سے گھیرنا بھارتی جنتہ پارٹی انہوں نے ان کو گھیرا کیونکہ اتر پردیش میں یدھیا میں جا کر انہوں نے ایک بیان دیا تھا ادھاو تھاگرے نے کہ ہندوٹو جو ہے وہ کسی پی پارٹی کا ایک آدھیکار نہیں ہے اس پر بہت سارے دلوں کا بہت سارے سنگٹھنوں کا اس پر اپنا حق ہے لیکن جو ہندوٹو کے جو پروپاؤنڈر ہیں جنہوں نے ہندوٹو کی اوہدھارنا کو سامنے لائے ہوا ہے انہی کا مان اگر کوئی پارٹی کر رہی ہے تو ادھاو تھاگرے کی خاموشی کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کا سوال ایک نیچورل سوال ہے اور ادھاو تھاگرے کا اس پر اسحاج ہو جانا بھی ایک نیچورل ہے ایک نیچورل پروسس ہے فیلحال کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ نہ بھولے تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو اگر نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے آپ اپنا سدھاپ ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے شکریہ موسیقی